السلام علیکم دوستو میں ہوں قاری فہیم حمد آسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل آسان اردو ایس بی ال محجم ناظرین جیسا کہ آپ کے معلوم ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رمضان المبارک میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ تراوی کی نماز ہے یعنی قرآن کریم سے وابستہ ہو جانا رمضان المبارک میں قرآن کریم کو پڑھنا اور قرآن کریم کا سننا بہت بڑا ثواب رکھتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کو صرف فرماتے ہیں جو ثواب کی نیت سے تراوی کے لیے کھڑا ہوتا ہے یعنی ایمان اور احتساب سے جو تراوی کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ایسا بخش دیتا ہے کہ گویا کہ وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنا یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ایسا پاپ اور صاف کر دیتے ہیں کہ جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو لیکن محتم ناظرین آج ہماری کیا کیا کوہتائیاں ہیں اور آج ہماری کیا کیا غلطیاں ہیں آج ہم رمضان مبارک کو کس طرح گزارتے ہیں تراوی میں ہم کتنی غلطیاں کوہتائیاں کرتے ہیں آج اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے انہی چند باتوں کا ذکر کروں گا تو بنے رہی ہے ہماری ویڈیو میں آخر تک تو میرا عزیز دوستو جیسا کہ میں نے بتایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور سب سے اہم عبادت اس کی تراوی کی نماز ہے محتم ناظرین تراوی کی نماز سب سے اہم عبادت رمضان میں ہے اور اس میں قرآن کریم کو پڑھا اور سنا جاتا ہے یعنی عظمت والی کتاب اور عظمت والے مہینے میں عظمت والی نماز کے اندر جو پڑھی اور سنی جاتی ہے اس میں ہی سب سے زیادہ امت کو تاہی کرتی ہے اور خاص کر ہمارا نوجوان تو بالکل تراوی میں ایسے تراوی کو یہ سمجھتا ہے کی ایک قسم کا بوجھ ہے یعنی کہ ہمارے اوپر یہ ایک قسم کا بوجھ ڈال دیا گیا ہے اور اس کو کرنا ہمارے بس کی بات نہیں یعنی ایک تو ہمارے جو عمل میں کوتائیہ ہوتی ہی ہیں ہمارے افعال میں کردار میں کوتائیہ ہوتی ہی ہیں ہمارے عمل میں کوتائیہ ہو ہی رہی ہیں لیکن جو ترابی کی نماز ہے اس میں بھی بہت زیادہ آج کا نوجوان کو تاہی کرتا ہے اور میں نے ان آنکھوں سے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہے کہ وہاں امام صاحب نے اللہ وقبر کہہ کر نیت باندھ لی اور وہ قرآن کریم سن رہے ہیں پڑھ رہے ہیں دوسرے لوگ امام صاحب قرآن کریم کو پڑھ رہے ہیں اور پہلی سف والے اس کو سن بھی رہے ہیں لیکن کچھ لوگ پیچھے کی طرف اچھے خاصے نوجوان کھاتے پی تھے ہٹے کٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور گپ شک کر رہے ہیں اور ہسی مزاق کر رہے ہیں تو یہ کیا قرآن کریم کی بے حرمتی نہیں ہے یہ کیا قرآن کریم کا مزاق نہیں ہو تو یہ کیا قرآن کریم کی بے عزتی نہیں ہے آج جو امت کے اوپر حالات آ رہے ہیں وہ اسی بنیاد پر آ رہے ہیں کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا اس نے نمازوں کو چھوڑ دیا اور اللہ سے بالکل بے پرواہ ہو گیا گناہوں میں ملوث ہو گیا گانے بجانے میں ملوث ہو گیا اور آج ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے اللہ نے ہمارے اوپر حالات ڈال دی دوستو ہمیں واپس آنا ہوگا ہمیں اسی نحج پر واپس آنا ہوگا ہمیں اپنے گناہوں کی اللہ کے شاملے توبہ کرنی ہوگی اور قرآن کریم سے قرآن کریم سے وابستگی اختیار کرنی ہوگی تب ہی ہمارے مسائل کا حل نکل سکتا ہے وہاں تراغی کے نماز ہو رہی ہوتی ہے یہاں گپے اڑائے جاتے ہیں وہاں قرآن کریم پڑھا جا رہا ہوتا ہے یہاں حسی مزاق ہو رہا ہوتا ہے وہاں قرآن کریم کو ایک حافظ سارا سارا دن محنت کر کے یاد کر کے بڑی فکر کے ساتھ میں مسلح پر کھڑا ہوگا پڑھ رہا ہوتا ہے نہ اس کو بھوک پیاس کی چنتہ ہوتی ہے اور یہاں پانی پانیوں کے گلاس کولٹرنگ کے گلاس اور کھانے پینے کی چیزیں پیچھے والی صفح میں بڑے شوق سے بڑے مزے سے کھائی پی جا رہی ہوتی ہیں یہاں حافظ قرآن کی اگر ایک رکعت میں ایک دو گلتیاں نکل جائیں تو اس کے اوپر تحمتیں لگنے شروع ہو جاتی ہیں کہ قرآن یاد نہیں ہے فلانا فلانا یہ تو بہت کچھا قرآن سنا رہا ہے ارے میرے عزیز دوستو اس حافظ قرآن کے چہرے کو دیکھ کر اس کا اندازہ لگاؤ کہ وہ قرآن کریم کو کس طرح یاد کرتا ہے قرآن کریم کو کیسے وہ پڑھتا ہے اس نے قرآن کریم کو کیسے سمیٹا رکھا ہے اور وہ کتنی محنت کے بعد میں مسلح پر کھڑا ہوتا ہے یہ میرا خود کا مشاہدہ ہے کہ جب قرآن کریم میں پڑھتا اور سنتا ہوں جب میں مسلح پر کھڑا ہوتا ہوں ترابی پڑھاتا ہوں تو جب تک قرآن کریم مکمل نہیں ہو جاتا میری طبیعت بلکل ناساز رہتی ہے پیلا پڑ جاتا ہوں وزن بھی کم ہو جاتا ہے مہترم ناظرین ہم حافظوں پر تو بہت جلدی ان یہ اٹھانے لگتے ہیں لیکن ان اناثر پر ان لوگوں پر ان یہ کیوں نہیں اٹھاتے جو رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں وحافظ قرآن قرآن شریف رمضان میں ترابی کے اندر کھڑا ہو کر مسلح پر سنا رہا ہوتا ہے اور یہاں ہاہہو ہیہو کیا جاتا ہے اس نے جہاں رکو کیا وہیں اللہ وقبہ کے نیت باندھ لی یعنی اللہ پر احسان کر دیا اور نام کر دیا کہ ہاں ہم ترابی تو پڑ ہی رہے ہیں ایسی ترابی سے کوئی فائدہ نہیں ہے محترم بذرگو دوستو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ اس سے بہتر ہے کہ ترابی پڑے ہی نہیں آپ اگر سیرے سے ترابی نہ پڑیں گے اتنا وبال نہیں آئے گا لیکن آپ ترابی کو بوجھ سمجھ کر پڑیں گے تو ایسی نماز اور ایسی ترابی آپ کے مو پر مار دی جائے گی فرمار دی جائے گی فویل للمسلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون یہ ہے حاصل فویل للمسلین الذین ہم عن صلاتہم ساہون کے ایسی نماز آپ کے مو پر کالے کپڑے میں پٹ کر مار دی جائے گی ایسی نماز کا اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تو لہذا ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ترابی کی ہمیں پدر کرنی چاہیے اور رمضان اور مبارک کی قدر کرنی چاہیے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو رمضان میں پچھلے سال حمالے ساتھ موجود تھے اس سال نہیں ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں آئندہ سال ہوں گے یا نہیں اللہ عالم تو محرم ناظرین میں آپ سے یہاں ایک بات یہ کہوں گا کہ ہمیں قرآن کی رمضان کی اور جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے اس کی قدر کرنی چاہیے ابھی کل ہی ایک لڑکے سے میری ملقات ہوئی موبائل میں وہ آئی پی ایل دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا یار آئی پی ایل دیکھ رہا ہے عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا چلو ارے کیا ہوگا نماز پڑھ کے ارے کیا ہوگا روزہ رکھ کے کہیں اس سے باتیں ہونے لگیں ارے کیا ہوگا روزہ رکھ کے کیا ہوگا نماز پڑھ کے تو میں نے کہا بھے کم سے کم رمضان میں تو نماز پڑھی لینا ارے ٹائم نہیں مل پاتا سارا سارا دن کام کرتے ہیں رات میں کام کرتے ہیں اچھا خاصا نو جوان اور میرے سے دگنا وزن ہوگا خوب ہٹا کٹا میرے سے دگنا وزن اور میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کام کیا تھا نہ کیا تھا اللہ یہ پوچھے گا نماز پڑھی تھی نہ پڑھی تھی مرنا بھی تو ہے ایک دن حالانکہ اچھا خاصا نو جوان ہیں اللہ ہم سب کو ہدایت دے اللہ ہم سب کو صحیح راستے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور دین کے ہر ایک چھوٹے عمل چھوٹے بڑے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبالک میں خاص کر ترابی میں ہم کو اچھی طرح سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے بقیہ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں السلام علیکم